امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر دیکھو بھئی ساٹھے آنما دا بزرگان دا عدب کیے سیال شریف آلے خاجہ کمنو تین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک بیان موجود ہے آپ فرمادے نے کہ سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے جاکے مبارک جڑی ہیں سنیری جالیاں دے سامنے جاکے ایدھے ہونہ حکومت غالب آئی نا آپ فرمادے نے اس حکومت تو پہلے مسلمانہ تا طریقہ کار کیسی کہ مسلمان پہلے جا کر سرکار توجہ ناربی سارے سنے ہو دے آسکار نے مسلمان دائیں بائیں نہیں دیکھنا بھئی یاد دم دیکھو حضور کی مبارک جانیوں کے سامنے جا کر پہلے مسلمانوں میں یہ طریقہ کار صدیوں رائج رہا کہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر پہلے زمین کو بوسا دیتے تھے پہلے زمین کو بوسا دیتے تھے اور اس کے بعد زمین چوم کے پھر اٹھ کے حضور دی بارگاوی درود و سلام دے نظرانے پیس کر دیتے تھے علامہ اقبال نے بھی اپنے شیر دیس کے آئے کہ میں عالم تصور ویچ حضور دے روزہ پاک کے سامنے حاضر ہویا کہ میں اپنا سر زمین تلاک دیتا علامہ اقبال فرما دے میں اپنا سر زمین تلاک دیتا کہ اس وقت جب بادشاہ نے آکے منو جھنجھوڑے آنے آکے اقبال تو مشرک ہے تو روزہ رسول کو سجدہ کر رہا ہے سجدہ حضور نے منع فرمایا تو سجدہ کر رہا ہے اقبال نے آکے میں سجدہ نہیں کر دا پیا اقبال نے آکے میں سجدہ نہیں کر دا پیا اے فارسی تا شیر سجود نیست اے عبدالعزیز این سجود نیست اے عبدالعزیز این بروبم عزمیہ خاک در دوست اقبال نے کہا بادشاہ جس کو تو سجدہ سمرے وہ سجدہ نہیں میں تو در رسول پر جو خاک لگی ہے اپنے پلکوں کے ذریعے چھاڑو دے کر اس ہاتھ کی سفائی کا دہاؤ اتنا دیکھ ولی بہت دیکھ واقعہ سنانا اتنا دیکھ ولی نا مدینہ پاک 20 سال تو بغیر اقامے تو رہ رہے سن 20 برس تو بغیر اقامے تو مقیم سن باتے تو انہوں پتے اقامے تو بغیر ایک سانس نہیں لیند دے 20 سال تو بغیر اقامے تو رہ رہے سے ایک دن پکڑے گئے جو شورتیاں تیرا کفیل کون ہے انہوں نے کہا میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں سرکار کے گمبت شریف کے سامنے لگے کہنے لگے حاضر کفیلی میرے کفیل یہ ہیں میرے کفیل یہ سمجھ گمبت والے ہیں شورتیاں کیا جان دیو جان دیو حاضر مجلوم ایک دیوانہ ہے اے کوئی دیوانہ ہے کیوں اس قصاصر سبب پر ہایا کرو مین دی تابیداری اس وڑے پاک محمد دی دوجتے حسرداری مہد دے تردے پھردے میندہ کلمہ جاری مہدورہ جنگیب بنایا ویسنو قسمت حاضر فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی بارگاہ بھی جو تو حاضر ہوندے سرکار دی مبارک چوکھٹنو بوسا دین دے سا حضر فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ دیکھو بھئی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں بخاری شریف میں کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصح القطب بعدہ کتاب اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف جس میں احادیث پاک کو جمع کیا گیا قرآن پاک کے بعد روح زمین پر سب کتابوں سے افضل کتاب بخاری شریف امام بخاری دا اپنا طریقہ کار کیے آپ فرماتے ہیں ما بدہ تو فی کتابی صحیح ہے حدیثاً اللہ اتصل تو قبل ذالی کا وصل نہیں تو رکھاتے ہیں میں بخاری شریف بھی کوئی حدیث ایسی نکل نہیں کی تھی جس تو پہلے میں تازہ غسر نہ کیتا ہوئے تو دو رکت نماز نفر نہ آدھا کی سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری نے یہ کیوں کیا حدیث رسول کی تعظیم میں حدیث رسول کی تعظیم میں امام بخاری تو بھی پہلے محدث امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلی صدی کے محدث موتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کا طریقہ کار کیا تھا کانا مالکن لا جرکبو بن مدینہ تے دابا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا مالکن لا جرکبو بن مدینہ تے دابا امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے ساری عمر مدینہ پاک میں جوتا نہ پہنا ساری عمر مدینہ پاک میں پشاب نہ کیا ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے مجھا امام مالک سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے فرمایا مجھے رب سے حیات ہی ہے جس زمین کے اندر اس کے حبیب جلوہ فرما ہو میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے رون سکتا ہوں میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے رون سکتا ہوں ساری عمر مدینہ پاک میں پشاب نہ کیا قضاء حاجت نہ کیا جب ضرورت آتی مدینہ پاک کی جو سے پہر جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر تشریف ڈاتے ساڑھے علی پور شریف آلے پیر سریعہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے آپ مدینہ پاک گئے نہ آپ ایک مرید نے اتھے دے ساگ نو پتھر دے ماریا پتھر ساگ کہتے ہیں کتے کو آپ نے مرید سانو بزرگا نے اے عدب دستی ہے وہ پتھر دے ماریا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے محدث علی پوری آپ کو بتا چلا آپ بڑے ناراض ہوئے اس مرید پر آپ نے فوراں بازار سے کچھ سامان مگوایا مٹھائی وغیرہ اور اس ساگ کی آگے رکھی اس کی پٹی کی اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگیا درے رسول کے ساگ اے درے رسول کے ساگ میرے اس مرید کو معاف کر دینا ہے اسے پتہ نہیں کہ درے رسول کا ساگ ہے